بزرگو اور پیارے بھائیو اللہ نے دنیا کی زندگی ہماری یہ حقوق والی بنائی ہے یعنی آج بھی یہاں پیدا ہوا ہے اس کے ذمہ بہت سے حقوق ہیں حقوق ادا کرنے کے لئے پیدا کیا ہے جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو حقوق نہیں ادا کرے گا وہ گریبتہ ہوگا یہ ہے ہی حقوق ادا کرنے کی جگہ اس میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے دنیا میں پہلا حق کیونکہ اللہ اول ہے اللہ سے پہلے کوئی نہیں اللہ اول ہے اللہ کا حق سب سے پہلا ہے تو اللہ کا کیا حق ہے اللہ کا ہم پر کیا حق ہے یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ زندگی امانت کے طور پر دی ہے بلکہ زندگی ہی نہیں زندگی کے ساری چیزیں بطور امانت کے ہمارے پاس ہیں جی طرح بطور نعمت کے ہمارے پاس ہیں ایچھے یہ بطور امانت کے بھی ہمارے پاس ہیں ہماری حضیر اللہ کے امانت بھی ہے ہماری نعمت بھی ہے تو یہ امانتیں شونپی ہیں اللہ تعالیٰ سے ظاہر بات ہے کہ امانت کے طور پر دی جائے تو اس کا پوئی مقصد ہوتا ہے تو اس لئے زندگی اور زندگی کے تمام اصباب ہمارے پاس بطور امانت کے ہیں جی طرح بطور نعمت کے ہیں ان امانتوں میں کیا کرنا ہے کیسے رہنا ہے کیسے چلنا ہے اس کی رہبری کے لئے رسول بھیجے جاتے ہیں آخر زمانہ ہے کہ رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے اور آپ کو کتاب دی گئی ہے یہ کتاب رہبر ہے حجوث اللہ علیہ وسلم کیلئے سب سے پہلے اس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کی رہبری کی اور نبی کی رہبری کرتے رہے جب تک کہ کتاب اترتی رہی یہ کتاب آپ کی رہبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی رہبر ہیں انسانوں کے تمام طبقوں کے لئے آپ کی نبوت آپ کی پیغمبری رہبری ہے حاکموں کے لئے تاجیروں کے لئے مدوروں کے لئے زمیداروں کے لئے یہ چار طبقے ہوتے ہیں دنیا میں معیشت کے اور روزگار کے ان چاروں طبقوں کے لئے وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ ہر طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں زندگی گزارے گا جو آپ کی رہبری میں زندگی گزارے گا وہ ناجات پائے گا جو آپ کی رہبری میں زندگی نہیں گزارے گا وہ حلق ہوگا آپ کی نبوت آپ کا اتباع عیشہ ہے جیسے سمندر کی کشتی سمندر میں کشتی ہے جو کشتی میں سوار ہوگا وہ ناجات پائے گا نہیں سوار ہوگا وہ سمندر میں حلق ہوگا ایک ہی راستہ ناجات کا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی جاتے ہیں تو آپ نے ہم کو دو چیزیں دیئے ایک تو یہ اللہ کی کتاب دیئے تیئیس ورس تک وحی نازل ہوئی اور تیئیس سال میں یہ کتاب کوئی ہوئی یہ محفوظ کی ہے اللہ کی حفاظت میں ہے خوبی ہے دنیا کی کوئی کتاب میں یہ خوبی نہیں ہے کہ اس میں رد و بدل ہو اس میں رد و بدل نہیں ہوگا اس کے حفاظت اللہ کرے گا اور یہ محفوظ رہے گی قیامت تک قیامت کے قریب قرآن شریف کو اٹھا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لیے قرآن قریب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاكْ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے یہ ذکر اُتارا ہے قرآن شریف ذکر بھی ہے قرآن شریف علم بھی ہے قرآن میں دونوں باتیں یہ اللہ کا ذکر بھی ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے والا اور اللہ کا علم ہے یعنی رہبری کرنے والا ان میں دونوں باتیں ہیں یہ رہبری بھی کرے گا اور اللہ سے تعلق بھی پیدا کرے گا اس لئے یہ بطور امانت کے ہم کو دیا گیا ہے اور ہم اس کے وارش ہیں مسلمان قرآن کے وارش ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کو امت پر چھوڑا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں یہ قرآن شریف چھوڑ کے جاتا ہوں اس لئے ہم اس کتاب کے وارش ہیں اس طرح لوگ اپنے ماں باپ کے مال ملکت کے وارش ہوتے ہیں اس سے نفع اٹھاتے ہیں اس سے ترقی دیتے ہیں مال ملکت کی حفاظت کرتے ہیں ایتی ذمہ داری اس کتاب کی بھی ہمارے اوپر ہے کیوں؟ کہ یہ ہمارے لئے چھوڑا ہے اس کو وہ ماں باپ نے چھوڑا ہے مال ملکت یہ نبی نے چھوڑا ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے اس امت کو اس کتاب کا وارش بنایا ہے ابھی کتاب پڑی نے سمہ اور حسن کتاب اللہ عزیز تفیرنا نلے با دینا کہ ہم نے امت کو اس کتاب کا وارش بنایا ہے تو وارش بنانے کا یہی مطلب ہے کہ اسے اس کی حفاظت کریں گے کہ اس کو پڑھیں گے پڑھائیں گے سکھیں گے سکھائیں گے اس کی تعلیم کو عام کریں گے اس کی لوگوں کو دعوت دیں گے اور اس کی رہبری میں اپنی زندگی گزاریں گے قرآن شریف کی رہبری میں زندگی گزاریں گے کہ قرآن شریف نے کس سید کی رہبری کی کہ قرآن شریف نے تقوی کی رہبری کی خودلی المتقیم قرآن شریف نے تقوی طہارت کی رہبری کی کہ قرآن شریف ان لوگوں کو رہبری کرے گا جو اپنے آپ کو پریزگار پابند بنائیں گے جو اپنے آپ کو پریزگار پابند بنائیں گے قرآن شریف ان کی رہوری کرے گا جو اپنے آپ کو پابند پر ایزار نہیں کرے گا وہ گھٹک جائیں گے خدلی المتقین اللہ سے درنے وانوں کے لئے یہ رہوری ہے تو اپنے اندر اللہ کا در بھی پیدا کرنا ہے اچھی شعبتوں میں رہنے سے اچھے ماحول میں رہنے سے اندر در پیدا ہوتا ہے اندر در پیدا ہوتا ہے ماحول اچھا نہیں ہوتا شعبتیں اچھی نہیں ہوتی تو اندر کا ڈر نکل جاتا ہے پھر آج بھی آجاد ہو جاتا ہے انسانوں کے آجادی ووال ہے جانوروں کے آجادی ان کی فطرت ہے جانور آجادی ہوتا ہے سواللہ نے عیسائی پیدا کیا لیکن انسانوں کے آجادی انسانوں کے آجادی یہ ان کی زندگیوں کے لئے ووال ہے کہ ان کی آجادی کی وجہ سے اللہ تعالی نے جو جو خوبیاں ان کی زندگیوں میں رکھی ہیں وہ برباد ہو جائیں کیونکہ یہ آجاد ہو گئے ہاں یہ آجاد ہو گئے جان استعمال کرنے میں مال استعمال کرنے میں تمام باتوں میں یہ آجاد بے پروہ ہے تو ان کی سلاحیتیں خلاص ہو جائیں انہاں ہر آجادی اللہ تعالی اس کو سلاحیتوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے انناسو معادن کا معادنی زہب والفطہ خیارہم فی الاسلام خیارہم فی الجاہیت خیارہم فی الاسلام کہ لوگ اپنی جگہ بہت قیمتی ہیں دنیا کی کوئی چیزی تھی نہیں قیمتی نہیں ہے جتا انسان ہے دنیا کی تمام چیزوں کی قیمتیں انسانوں کی وجہ سے ہیں جو جیس انسانوں کے کام آتی ہے وہ اس کی قیمت ہوتی ہے تو دنیا کی تمام چیزوں کی قیمت تو انسان کی وجہ سے ہے اور انسان کو اللہ نے بزارتے خود قیمتی بنایا ہے ہاں کچھ میں صلاحیتیں رکھی ہیں کچھ میں خوبیاں رکھی ہیں جی ہاں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جیسے انسان ہے اللہ نے اس کو اس کا اکرام کیا ہے یہ کہا وَدَقَتْ قَرَّمْنَا بَنِ عَادَمُ ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا یہ پھر آپ پاس فرماتے تھے کہ اکرام کی شکل یہ ہے کہ تمام جانور مو لگا کر کھانے جب اس کو کھانا ہوگا تو مو لگائے گا جو جیسے کھانے کی ہوگی اس میں مو لگائے گا مو لگائے گا کھانا نہیں کھا سکتا انسان کا اکرام یہ ہے کہ اس کی مو نہیں لگائے گا اس کا شہرہ اوپر رہے گا اور یہ حاج سے اٹھا کر کھائے گا باقی تمام جانور مو لگا دے اپنے کھانے کی سید پر مو لگی چونس لگاتی ہے کہ ان کا مو نیچے ہو جاتا ہے اس کا شہرہ نیچے نہیں ہوگا اوپر ہوگا کھانا اٹھا کے اوپر یہ جائے گا وَدَقَدْ قَرْمْ نَا بَنِي آدھم ان کا اکرام کیا ہے کہ مو جنے کہتے ہیں یہ حاج سے کھاتے ہیں پھر حاج سے کھانے میں بھی ان کو آداب سکھا ہے کھانے کے آداب بینے کے آداب کیونکہ یہ سب سے اونچی مخلوق ہے اشرف سب زیادہ شرف اور بزرگی اللہ نے انسان کو دی ہے ہم نے آدم کے اولاد کیا اکرام کیا گیا اور اکرام کی ایک شکل یہ ہے کہ کوئی جانور دوسرے جانور پر سوار ہو کر نہیں پھیتا دنیا میں دیکھنا آدمی کو اللہ نے یہ اکرام کیا ہے کہ وہ دوسرے جانوروں پر سواری کر کے چلتا ہے گوڑے پر سواری کرے گا موٹ پر سواری کرے گا ہاتھی پر سواری کرے گا بڑے بڑے جانور ان کے لئے مشکر کیا یعنی پابن کیا پابن کر دی کہ ہاتھی کتنا طاقت ہوتا ہے بہت طاقت ہوتا اونٹ کتنا طاقت ہوتا لیکن ان کے لئے ان کو پابن کر دیا مشکر کر دیا یعنی اس کی سامنے لگا دیا اب وہ ان پر سوار ہو کر جلتا ہے اپنے حاجہ کے پوری کرتا ہے سامن ایک جگہ سے دوسر جگہ جانوروں کے ذریعے سے کسی جمانے میں جاتا تھا اب بھی جاتا ہے وَتَحْمِلُوا اَسْقَالَكُمْ لَا بَلَدِي لَمْ تَقُولُوا بَالِغُوا اِلَّا بَشْقِلْا نَفُشْتِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوْهُ الرَّحِيمُ کہ وہ سامن تمہارے ایک جگہ سے دوسر جانوروں کے ذریعے سے جاتے ہیں وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا اکرام کے دور پر کیا ہے کہ تمام مفروق کو تمہارا بابن کر دیا اور تمہارے کام نکال دیا ان کے ذریعے سے تو یہ کہا کہ آدم کے اولاد کا اکرام کیا ہے اور ہم نے ان کو سواری دی ہے زمین پر جانوروں کے سواری و پانی میں کشتی کے سواری و حملنا ہم بالبرد والبحر خشکی میں تری میں ان کو سوار کر کے اللہ نے چلایا ہے کوئی دوسرے جانور سوار ہو کر نہیں چلتا یہ سوار جائے پانی میں بھی سواری کرے گا خشکی میں بھی سواری کرے گا اس کا اکرام کیا گیا ہے بنی عالم تو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ یہ سب کے لئے ہے کہ ہمارا اکرام جو کیا ہے وہ ایمان سے کیا کہ ہم کو اللہ نے ایمان دیا اپنا تعلق دیا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے ویسے تو اللہ کا تعلق شخص سے ہے فروردگار ہونے کی وجہ سے اور اللہ کا حق سب پر ہے معبود ہونے کی وجہ سے معبود ہونے کی وجہ سے سب پر اللہ کا حق ہے وہ تعلق ہوئی سب سے لیکن ایمان والوں کے شاہد یہ خصوص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا تعلق دیا اپنا دین دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اللہ نے ایمان والوں پر خاص طور سے احسان کیا ہے کہ ان کے لئے رسول بھیجا رسول تو سب کے لئے ہے لیکن ان پر احسان یہ ہوا کہ ان کے لئے رسول بھیجا اور ان کو رسول کی تابع داریل بھی نصیب کی رسول کی رہبری میں نصیب کی رسول پر ایمان نصیب کیا باقیوں کو نئی ایمان نہیں ہے ان کو نصیب کیا ہے تو کہ ایمان لانا پر ہم نے خاص طور سے احسان کیا کہ ان کے لئے رسول پر جا رہبری کے لئے اور ان کو علم کے لئے کتاب دی کتاب دی ہے علم کے لئے کہ زندگی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کچھ کا علم شکھو جس طرح زندگی کی ضرورتوں کا علم شکھتے ہو کھانے کمانے کے لئے ایسے ہی زندگی کی ذمہ داریوں کا علم شکھو کہ میری زندگی میں کیا کیا ذمہ داری ہے ایک تو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے ایک زندگی کی ذمہ داری ہوتی ہے ناکر کو ضرورت کے لئے تو پگار دیتے ہیں اور ذمہ داری کا کام دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہے آپ کا یہ پگار ہے پگار تو اس کی ضرورت وہ کام ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے یہ قائدہ ہے دین ہو دنیا ہو تو ہم کو بھی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں دی ہے کچھ ذمہ داریاں کے پورا کرنے کی وجہ سے پھر ہمیں اس کا انام اکرام ملے گا جیسا نوفر کو آپ تنقہ دیتے ہو ذمہ داری پوری کرنے کی وجہ سے تو ہماری ذمہ ہے میرے دوستو ہماری ذمہ داری مسلمان کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے کہ وہ اپنا ایمان اللہ کے شاہد شہی کریں اپنا تعلق اللہ کے شاہد شہی کریں یعنی اللہ سے دھریں اللہ کے تعلق کا مطلب یہ ہے اللہ کے تعلق سب کا تعلق ہے کوئی بھی اللہ کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتا ہاں براغ نہیں ہو سکتا سب اس کے قبضہ ایک قدرت میں ہیں لیکن ہمیں حکم ہے کہ اللہ سے وہ تعلق پیدا کرو کہ جسے اللہ تم سے راضی رہے اور وہ تعلق بندگی کا تعلق ہے بندگی کا تعلق ہے عبادت کا تعلق ہے کہ اللہ سے عبادت کا تعلق خائم کرو اللہ نے عبادت کے لئے پیدا کیا تو اللہ سے ہمارا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے اور ہونا چاہیے جس کا تعلق عبادت اور بندگی نہیں ہے وہ باغی ہے وہ باغی ہے کہ اس نے اللہ سے بغاوت کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے پائٹا اٹھایا اور اللہ کے حکموں کو توڑا یہ باغی کہلاتا ہے اس لئے حکم ہے کہ کوئی ایسی زندگی نہ گزارے بغاوت کی زندگی نہیں بلکہ بندگی کی زندگی گزارے اصل زندگی بندگی والی زندگی ہے کہ بندگی والی زندگی ہے تو اس میں آرام بھی ہے برکت بھی ہے بدلہ بھی ہے سب کچھ ہے وہ زندگی بندگی والی نہیں ہے تو پھر وہ شرمندگی ہے زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خرشندگی زندگی بے بر بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خرشندگی کہ جو زندگی بندگی کے ساتھ ہوگی اس کا انجام اور نتیزہ اچھا ہوگا وہ خوش ہوگا آخر میں کیونکہ زندگی بندگی اور عبادت والی ہوئی تو اس کا انجام اور نتیجہ اچھا آئے گا اور جو زندگی بے بندگی ہوگی بندہ بن کے زندگی نہیں مجھاری بلکہ نافرمان اور گندہ بن کے زندگی گزاری تو یہ زندگی شرمندگی کی زندگی ہوگی کہ آدمی اس پر شرمائے گا یہاں اپنی نامرادی پر اپنی نامرادی پر اس کو پستاوا ہوگا اس لئے میرے دوستو ہم کو رہبری کے لیے یہ کتاب دی ہے اور عمالی رہبری کے لیے جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے علمی رہبری قرآن پاک میں اولی نافرین کا اس کا اس کے اندر علم ہے جتنے علوم پہلے آئے ہیں قرآن پاک ان علوم کا محافظ ہے وہ محیمنا نالی قرآن شیعی کے شفت ہے یہ محیمین ہے محیمین کہتے ہیں محافظ کو کہ جتنے علوم پہلے نبیوں پر آئی تھے پہلے عمتوں کے لیے آئے تھے وہ تمام علوم اس کتاب میں ہے اور یہ کتاب اس کی محافظ ہے یہ اللہ کا احسان ہے جو حضرات آگے آگئے انبیاء کرام پہلے آئے ہیں ان کے عمتیں آئیں ہیں ان کو جو علوم دیئے تھے وہ اور ہمارے لئے جو علوم آئے وہ یہ شاہر قرآن کریم میں محیمین ہے یہ قلون کی محاقت کرنے والی یہ کتابیں اور یہ ہم پر بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان کہ ہم کو اس کتاب کا وارث بنایا ہاں ہم کو اس کتاب کا وارث بنایا یہ لیے یعنی یہ کتاب ہمارے لئے اللہ نے اللہ کے رسول نے چھوڑی جیسے مہ باپ مال ملکت چھوڑتے ہیں یہ کتاب ہمارے لئے چھوڑی گئی تو اس سے زیادہ موشی کوئی عزت نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَادَ الْكِتَابِ اَقْبَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ حجیب شریف میں کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ ایک قوم کو اوپر لے جائے گا عزت دے گا بلندی دے گا اور ایک قوم کو نیچے بھی گرا دے گا کہ جو اس کی طرح توجہ نہیں کریں گے اپنے آپ کو اس کا پابن نہیں کریں گے وہ گریں گے دنیا میں دنیا میں گریں گے گراوٹ آئے گی گراوٹ آئے گی پریشانی آئے گی کیوں کہ وہ اپنے راستے پر نہیں ہیں اس سے دنیا میں گراوٹ آئے گی پریشانی آئے گی تو زندہ کی گزارنے کا جو طریقہ دنیا میں پریشان کرے گا وہی طریقہ آخرت میں پریشان کرے گا کیونکہ ذابطہ یہ کی ہے دنیا کا اور آخرت کا زندہ کی گزارنے کے جو طریقے یہاں پر ایمان کریں گے وہ موت کے بعد نہیں پریشان کریں گے فرق اتنا ہوگا کہ موت کے بعد کی پریشانی بڑھ جائی گی یہ تو وقتی ہوتی ہے اس لئے اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا اس کا سیکھنا سیکھانا بہت ضروری ہے اور ہم مسلمانوں سے اس میں بہت کتائی ہے بہت اللہ تو جانتا ہی ہے کتنے کتائی اس کے سیکھنے سیکھانے میں اس پر عمل کرنے میں اس کی دعوت دینے میں جس کو عام کرنے میں کتنے کتائی ہے اللہ ہی جانتے ہیں اس لئے اسے توبہ کرنی ہے ہم کو دنیا میں بسانے کا مقصد ہی یہی ہے اللہ نے امت کو دنیا میں بسایا ہے قرآن والی زندگی کے لئے کنتم خیر آمت انو خرجت لناج کہ قرآن کی جو زندگی ہے اور قرآن جی زندگی کی دعوت اور تعلیم دیتا ہے اس کی لئے یہ امت یہ امت ہے یہ قرآن کی وارش ہے یہ قرآن کو شکھے گی شکھائے گی اور اس کی تعاوت دے گی اس کی تعلیم دے گی اس کو دنیا میں عام کریں اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں رہبری کریں حکومتوں کا شعبہ تیزاراتوں کا شعبہ زمینداریوں کا شعبہ ملازمتوں کا شعبہ یہ چار شعبے ہیں گزارے کے دنیا میں ان شعبوں کے لئے رہبری اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھی ہے کتاب میں علمی رہبری ہے اور جو صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں عاملی رہبری ہے اور ہم اس کے وارث ہیں اس لئے دین کا سیکھنا سیکھانا سب سے زیادہ ضروری ہے ایک تو قرآن شریف کو حبزہ کر لیا وہ ٹھیک ہے باقی قرآن شریف کیا کہنا چاہتا ہے وہ صرف حبزہ کرنے سے نہیں معلوم ہوگا بلکہ اس کی مراد اس کا معنی مطلب معلوم کرنا بڑے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس لئے دوستو حبزہ کرنا ایک کام ہے حبزہ کرانا ایک کام ہے اس سے آگے کا کام ہے کہ اب حبزہ ہو گیا تو اب وہ کیا کہنانا چاہتا ہے زندگی میں کیا کیا ذمہ داری ہے وہ شوقتہ ہے اس کے لئے اس کو سیکھنا ضروری ہے اس لئے فرمایا کہ تم میں شب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اس کو سیکھے ہو سکھائیں یہ کہ پڑھنا پڑھانا اس کی بھی فضلت ہے اس کی بھی فضلت ہے اس کے آگے اس کا سیکھنا سکھانا کہ یہ کیا سکھانا جاتا ہے یہ کیا زندگی دینا چاہتا ہے تو قرآن کریم نے ہم کو تعلیم دی ہے اپنے عقیدوں کے شہی کرنے کی کہ اپنے عقیدیں شہی کرو ایک اللہ کی ذات ہے وہی عبادت کے لائق ہے اس جگہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس نے کتاب پیجئے ہیں اپنے آپ کو عمل کرنے کے لئے اس نے رسول پیجئے ہیں وہ عمل میں تابداری کرنے کے لئے ہیں اور آگے جس طرح اپنی جات کو شمارتے ہیں قرآن شریف کے ذریعے سے اپنے احل و عیال کو شمارو یہ حکم ہے جس طرح اپنے احل و عیال کو دوزق سے بچاؤ یہ دعوت ہے اللہ کی کہ اپنے آپ کو اپنے احل و عیال کو دوزق سے بچاؤ جس طرح دنیا کے خطرات سے بچاتے ہو جس سے بھی بچاؤ کہ دوزق سے بچنے کی کیا شکل ہے دوزق تو دیکھی نہیں ہے دوزق تو دیکھی نہیں ہے کوئی چیز دیکھ کر تو بچ سکتے ہیں کہ بھئی آگے یہ کواں ہے تو حضرت علی فرماتے تھے کہ آیت کا مطلب یہ ہے دوزق سے بچنے کا مطلب اپنے آپ کو دیندار بناو دین شکھو دین شکھو دیندار بناو اپنے آپ کو جب دین شکھو گے دیندار بن جاؤ گے تو دوزق سے بچاؤ گے یہ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزق جاؤ سے بچاؤ کہ خود دین شکھو ایسا ایمان بنانا ضروری ہے کہ جو ایمان ہم کو حرام سے روکے کہ آدمی حرام سے جو بچے گا وہ ایمان کی طاقت سے بچے گا ایسا ایمان بنانا ضروری ہے کہ جو ہم کو فرائض پر کھڑا کرے کہ یہ یہ چیزیں فرض ہیں فرضوں پر کھڑا ہونا حرام سے بچنا دوسروں کے حقوق ادا ہونا یہ طاقتیں ایمان سے بنتی ہیں کہ آدمی میں اگر ایمانی طاقت پیدا ہوئی تو وہ اللہ کے فرائض رہا کرے گا اللہ کے حرام سے بچائے گا وہ کسی کا حق ہے تو ادا بھی کرے گا اگر یہ طاقت اس کے اندر نہیں پیدا ہوئی تو یہ فرائض کے غائب کرے گا جیسے آج ہو رہا ہے کہ فرائض غائب ہے نمازیں سو فیصد مسلمانوں میں نہیں ہیں حالانکہ نماز پر ضائع سب چانتے ہیں لیکن ان کے ایمان میں اتنی کمی ہے کمزوری ہے کہ وہ ایمان نماز پر نہیں لاتا ایسے ہی مالی عبادتیں ہیں مالی عبادتیں مال دیا ہے تو مالی عبادتیں ہیں مالی عبادت کے لیے بھی ایمانی طاقت چاہیے کہ ایمان میں طاقت ہوگی تو اللہ سے درد کر پائی پائی کی زکاة عدا کرے گا عالموں سے پوچھ کے کہ اس پر کتنی زکاة واجب ہے اور کب دینے ہے کس کو دینے ہے جیسے ان کمپیر شاکر کیاکٹر مسائل پوچھنے جاتے ہیں سرکاری لوگوں سے کہ اس کو کیا مجھلہ ہے لیکن جو ایمانوں میں اتنا ضعف ہے و کمزوری ہے اس لئے افصد مسلمان باوجود مالدار ہونے کے زکاة لیے دیں ہم کا مالدار ہیں حالانکہ وہ بھی مالدار ہیں ان کے عورتیں بھی مالدار ہیں ہاں وہ بھی مالدار ہیں ان کے عورتیں بھی مالدار ہیں پوری زکاة عدا نہیں ہو دی جیسے پوری نماز شعفشت مسلمان نہیں پڑھتا تو یہ بہت بڑا جرم ہے میرے دوشتوں اپنی نمازوں کو عدا ہونا وہ شہی عدا ہونا پھر زکاة مال اللہ کے امانت ہے اس مال میں جو جو اللہ کا حق واجی کیونکہ زکاة اللہ کا حق ہے غریب کا نہیں ہے زکاة جو ہے وہ اللہ کا حق ہے غریب کا نہیں ہے غریب کو تو اللہ نے اپنا حق دے دینا کیلئے کہ میرا حق ہے غریب کو دے دو اس لئے زکاة غریب کا حق نہیں ہے تو کس کا حق ہے کہ زکاة اللہ کا حق ہے کہ ہمارے لئے اتنے مال نکارس تو زکاة اگر روکی ہے تو اللہ کا غضب اترے گا اور مال و بال بنے گا مال عذاب بنے گا کہ مال کو عذاب بننے کی یہی شکل ہے کہ علم نہیں ہے شہید اس لئے زکاة عدا نہیں ہوتی پوری زکاة عدا نہیں ہوتی تو میرے دوستو یہ شفت دیجئے ہمارے پاس ہے زندگی امانت ہے تو زندگی کے امانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جانی عبادت ہیں مالی عبادت ہیں یہ ہماری شہی ہو جائے اور عبادتوں کا شہی ہونا جب ہوگا جب شہی علم ہوگا علم دین کے بغیر حق عدا کرنا اللہ کا مشکل ہے جو جتنا علم لے گا اللہ کے اتنا وہ اللہ کا عدا کرے گا جو علم دین سے بے خبر ہوگا وہ اللہ کے حق کو پامال کرے گا اپنے نادانی کی وجہ سے اس لئے ہماری شریعت نے ہماری دین نے علم دین سکھنا فرض کیا علم دین سکھنا فرض کیا کہ طلب علم فریدتوں علا کل مسلم ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے تاکہ وہ اللہ کا حق جانے کہ اللہ کا کیا حق ہے رسول کا کیا حق ہے دوسروں کا کیا حق ہے اس لئے کہ دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالحجور ہے یعنی آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا صحیح یا غلط اس لئے یہ علم جو ہے دین کا یہ دراصل حقوق پہچاننے کے لئے ہے اس علم کی یہی گرز و قائد ہے یہ علم حقوق کے مارے پر اور حقوق پہچاننے کے لئے دیا گیا ہے علم نہیں ہوگا تو اس کو یہ خبرنے کہ اللہ کا کیا حق ہے سب سے پہلے رسول کا کیا حق ہے کچھ خبر نہیں حالانکہ دنیا ہے حقوق ادا کرنے کی جگہ اور آخرت ہے بدلہ پانے کی جگہ جب حق کی خبر ہی نہیں ہوگی تو کیسے اغادہ کریں اس لئے ہماری شریعت نے ہماری دین نے ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض کیا ہے کہ وہ علم دین حاصل خود بھی کرے اپنے اہلویال کو بھی یہ سکھاوے پیشے کمانے کے لئے تو دنیا کے علم سیکھتے ہیں تو سیکھے اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے سیکھے روزی روٹی کے لئے کیونکہ وہ علم جتنے دنیا میں پڑھائی جاتے ہیں اس کی غلط یہی ہے روزی روٹی تک ہے بس یعنی موت تک اس کے بعد اس کا کوئی نفع نہیں ہے اس کے بعد اس کا کوئی نفع نہیں ہے یہ ایسا ہے کہ اس کا نفع دنیا میں بھی ہے اس کا نفع آخرت میں کیونکہ یہ حقوق ادا کرنے کے لئے اللہ کا حق رسول کا حق کتاب کا حق اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں ہمارے دین میں اگر اپنے جانور پہلا ہے جانور سے تعلق ہے تو جانور کا بھی حق ہے تو اس کا حق ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے تو وہ علم یہ علم وہ سکھائے گا کہ جو جو حقوق ہمارے اوپر آتے ہیں ان حقوق کے اداعیقی کا کیا طریقہ ہے اور ادا کریں گے تو کیا ملے گا نئی ادا ہوگا تو کیا ہوگا یہ اس میں بتایا گیا ہے اس لئے اس کا سیکھنا سیکھونا فرض کیا گیا ہے کہ اس کو شیخ ہو کہ نہیں سیکھیں گے تو جنبگی جہالت میں گجرے گی وہ جہالت کا انجام جہنم ہوتا ہے جہالت جہنم میں لے جاتی ہے سرانجام جاہل جہنم بوت کہ جاہل نے کو آقبت کم بوت کہ جہالت کا انجام جہنم جتنی جاہلیت کی چیزیں ہیں وہ سب جہنم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کے جاہلیت کو ختم کیا ہے آپ سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا پھر زمانہ یا اسلام ہو گیا زمانہ یا اسلام زمانہ یا جاہلیت تو جاہلیت کو ختم کیا یہ چیزیں جاہلیت کی ہیں یہ نہیں ہونی جائے تو کونسی ہونی جائے کہ علم و ایمان والی چیز ہونی جائے تو ہم کو علم و ایمان کی جیئے دی آپ کے پہلے جاہلیت تھی ایمان بھی نہیں تھا علم بھی نہیں تھا شرک تھا کفر تھا جہالت تھی اس میں سے بچا کر کے ہم کو ایمان اور علم میں لے آئے اس لئے ایمان اور علم والی زندگی وہ اصل زندگی ہے اس میں وہ اپنا حق بھی پہ جانک ہے میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے آج لوگ اپنی ذات کی ضرورت جانتے ہیں کہ میری ذات کی یہ ضرورت ہے کھانا ہو کپڑا ہو دوات آروغ دور مقان شادی جس کو ضرورت جانتے ہیں تو ضرورت جانت کی تو ہر کافر جانتا ہے یہ جاننا چاہینا ہے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے جیسا میری ذات کی یہ ضرورت ہے میری ذات کے مجھ پر کیا حق ہے ایسی دوسروں کے کیا حقوق ہے ہر آدمی کی ذات کا اس کی ذات پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دو ذک سے بچاؤں یہ حق ہے کہ اپنے آپ کو دو ذک سے بچاؤں یہ حق ہر آدمی کا ذات کا اس کے اوپر ہے کہ اپنے آپ کو دو ذک سے بچاؤں تو ہر آدمی کہا اس کی ذات کا اس پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دو ذک سے بچاؤں اگر یہ اپنے آپ کو دو ذک سے بچانے کے کوئی پیر بھی نہیں کرتا تو کوئی دوسرا نہیں بچائے گا کوئی کسی کا بوجھ آخرت میں نہیں اٹھائے گا نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ اپنا اپنا ہوگا اپنا اپنا ہوگا اس لئے جو ہم پر اپنی ذات کا یہ حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو دو جک سے بچانے اور دو جک سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناو ایک راستہ اور دوسرا راستہ لیے باقی سب راستے دو جک میں لے جائیں گے کہ ہاں جتنے بھی ہوں گے وہ باطل ہے وہ ایک راستہ دین کا ہے تو اپنے آپ کو دیندار بنانا ایمان والا بنانا عبادت والا بنانا اخلاق والا بنانا دوسروں کا حق ادا کرنے والا بنانا یہ ایمان کے راستے ہیں کہ ہمارے ہاں صحیح عقیدے صحیح اعمال صحیح اخلاق یہ تین چیزے ہیں یہ صحیح ہو جائیں تو دینداری آجازی ہے اس لئے یہ راستہ صحیح ہے یہ نجات کا راستہ ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر حال ہے پھر خطرہ ہے اس لئے دین سکھنا خود بھی اور اپنے احل و عیال کو بھی یہ ضروری ہے اس کو دین شکھاؤں تاکہ دین زندگیوں میں آوے ایک تو دین کتابوں میں ہے وہ ایسے رہے محفوظ تاکہ اس کے ذریعے سے دین زندگیوں میں آوے پڑھنا پڑھانا یہ اپنی زندگی کو دیندار بنانے کے لئے ہوتا ہے اس لئے پڑھنے پڑھانے والے بھی اپنے علم پر عمل کریں اپنے علم پر عمل کریں جو علم اللہ نے دیا ہے قرآن پاک کا حدیث کا کہ اپنے آپ کو اس کا پابند کرو تاکہ علم کے تابعے رہو علم کیا تابعہ میں ہونے والا وہ جہالت کے تابعے ہے وہ اپنے خواہش کے تابعے ہے چاہے اس کے بعد علم ہو اس نے علم لے کر کے بھی اپنے آپ کو علم کا تابعہ کرنا ہے علم کا تابعہ نہیں کرے گا تو اپنے خواہش کے تابعے ہوگا مند کے تابعے ہوگا اور وہ ہلاکت ہے ایک ہی راجتہ ہے علم و عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلصیح ہم کو ملا ہے کہ شہی علم حاصل کرو اور شہی علم حاصل کر کے اخلاص کے ساتھ اُس پر شہی عمل کرو اس لئے یہ مداری اور یہ ادارے اس لئے وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے پاس شہی علم آوے یہ علم دنیا کی سلامتی اور آخرت کے نزات کا ذریعہ ہوتا ہے یہ علم دنیا کی سلامتی اس علم سے دنیا کی سلامتی ہے کیونکہ یہ سلام میں ایک دوسری کے حقوق بتائیں تو ایک دوسری کے حقوق بتاؤں گے تو سلامتی ہوگی جب ایک دوسری کے حقوق کی پائمہ نہیں ہوگی تو فساد ہوگا جیسے ہو رہا ہے جہالت کی وجہ سے جگڑے ہو رہے ہیں فرنہ ہمارے ہاں جگڑے ہیں ہمارے ہاں جگڑا ہیں ایک اللہ ایک رسول ایک کتاب ایک دین کس معلے پر جتا لیکن چونکہ ہم اس کے پابل نہیں ہیں اس لئے دوسری باتیں پیدا ہوتی ہیں اس کا یہی علاج کہ شہی علم آوے شہی عمل آوے تو انشاءاللہ زندگیاں صحیح ہو جائیں جو زندگی صحیح ہونے کی دو بنیادیں اللہ کا بندہ بننا آپ اس میں بائی رہنا یہ ہم کو تعلیم دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون عباد اللہ اللہ کے تو بندے رہو آپ اس کے بائی رہو اللہ کے بندے ہونے کیا مطلب ہے کہ جو جو باتیں اجلال نے جن میں دالی دی ہے بندہ بند کر اس کے پوری کرو اور آپ اس کے بائی رہو کہ جو اپنے لئے پسند کرو وہ دوسروں کے لئے پسند کرو یہ تقاضہ ہوتا ہے بائی بندنے کا یہ پر احبری دی ہے مدینہ میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون عباد اللہ اللہ کے تو بندے مانو جو جو حکم اللہ دے وہ پوری کرو آپ اس کے بائی رہو جو اپنے لئے پسند کرو دوسروں کے پسند کرو جو اپنے لئے نہ پسند کرو دوسروں نہ پسند کرو یہ زندگی ہے گوش کے لیے یہ علم ہے یہ عمل ہے یہ محنت ہے کس نے میرے بھائیوں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ زندگی میں دین آوے شہی علم شہی عمل شہی نیت یہ دین ہوتا ہے تو شہی نیتوں کے شاہد اپنے دین کو حاصل کرنا اپنے علم کو حاصل کرنا اپنے اولادوں کو دیندار بنانا لوگ اپنے اولاد کو مالدار بنانے کے چکر میں ہیں ہاں کہ ہماری اولاد مالدار بنیں مالدار بننے کے لیے مال کمانا یہ نادا نہیں بتائی کہ مالدار بننے کے لیے مال کمانا ہے کہ یہ نادا نہیں کیونکہ مال بھی اس کے ساتھ جائے گا نہیں اور جمع ہوگا تو اس کو اس کی حفاظت کرنی پڑے گی ہاں اس کی حفاظت کرنی پڑے گی شارعہ تو اس حفاظت کرنی پائے گا تو یہ مال کی حفاظت کر کے مر جائے گا اس لئے آپ کہ جو اس کو جمع کرتے ہیں وہ نا دانے کہ انہوں نے ان کے کام آتا ہے انہوں نے ان کو فائدہ پہنچا ہے بلکہ مال کو تو اللہ نے حقوق آدھا کرنے کے لئے پیدا کیا اور حقوق کی تعلیم یہاں سے ملتی ہے کہ کیا کیا حق ہے جس کا کتنا حق ہے اس لئے مال کا صحیح استعمال بھی علم کی وجہ سے ہوگا اگر مال علم نہیں ہے تو مال کا استعمال بھی صحیح نہیں کریں گے لوگ بلکہ مال مالداری کے لئے ہوگا اس میں ایک دلدہ کے حقوق کی پہمالی ہوگی کیونکہ علم نہیں ہے وہ علم ہوگا تو مال کے لینے کے طریقے بھی صحیح ہوں گے مال کے خرد کرنے کے طریقے بھی صحیح ہوں گے اس لئے علم و ایمان ہماری دین میں بنیادی چیز ہیں کہ ایمان آجاوے صحیح علم صحیح آجاوے تو زندگیاں صحیح ہوگی اس لئے علم دین کا سکھنا سکھانا ہماری شریعت نے ہم پر پرد دیا یہ دین سکھو تاکہ زندگی کی امانت اور زندگی میں جو جو اصباب اللہ نے دیئے ہیں وہ بھی امانت ہے اس امانت کا شہی استعمال ہو جائے اور اسے دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات ملتی ہے اس نے میرے بھائیو ان جلسوں کا یہ مقصد ہے نہیں تو یہ ریوازی ہو جائیں گے جیسے دنیا میں بہت چیزیں ریوازی جنتی ہے نہ آگے کوئی پیش سامنے نہ بعد میں کوئی پیش ایک ریواز ریواز میں نجات نہیں ہے ریواز میں نجات نہیں ہے اتباہ میں نجات ہے اتباہ میں نجات ہے ہم نبی کا اتباہ کریں گے سنتوں پر عمل کریں گے تو تو نجات ہے نہ کسی ریواز میں کوئی کامی بھی نہیں ہے ریواز ہے ریواز سے کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ نہ خوش ہوتے ہیں ریوازوں میں شکایتیں ہوتی ہیں اس لئے ہمارے ہاں اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم دیکھو نبی کا طریقہ دیکھو صحیح نیت بناو حالات اللہ سکھ کر دیں گے اگر یہ باتیں پیدا ہوئی تو حالات سکھ ہو جائیں گے اللہ ہم مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اطاف کر دیں محترم حضرات عزت کی تکمین کرنے والے اچھے آلی آپ یہ سنت ملت کے لئے تمام نفیوں کی شیطیت میں نکا رہا ہے اس لئے وہ سنت ملت کے لئے یہ سنت ملت تمام نفیوں کی شیطیت میں نکا رہا ہے آدم علیہ السلام صدقہ کے وجود رہا ہے اور یہ بہت بابرکت حمل ہے نکا نکا یہ بابرکت حمل ہے نکا کی برکت نے یہ بتایا کہ نکا سے محتاجی طور ہو جاتی ہے نکا سے تنگی دور ہو جاتی ہے حضر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ تغیب دیتے تھے کہ اپنے تنگیاں اپنے محتاجیاں نکا کر کے دور کڑا ہو اللہ سے لیکن لوگ تنگی دے کر نکا نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ پیسے نہیں جائے لڑکا پیٹے والا نہیں ہے لڑکی پیٹے والا نہیں ہے تو یہ بنیادی غلط ہے کہ ہم تو فرماتے تھے حضر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نکا کی برکت سے ہوگی اور اس کو ثابت کرنے کے لئے پڑاں سے لیکن آیت پڑتے ہیں کہ میں اپنے طرف سے نہیں کہتا ہوں برکی بات اللہ کی کہ اپنے پی نکاہوں کا نکاہ کرا دیا کرو اگر یہ فقیٹ تھندس ہیں بری تھندس ہیں تو ان کی غریبی تھندسی دور ہو جائے گی یہ تو اللہ کی بشارت ہے کہ تم نکاہ کراو اور تھنگی ہم دو گئے کیونکہ تھنگی پڑا کی تو اللہ کی طب سے آتی ہے تو اس نے کہا کہ اپنی تھنگیاں دور کراو اور نکاہوں کی جائے گی یہ نکاہ سے تھنگیاں دور ہو جاتی ہے خاندان بنتے ہیں محبتیں بیدا ہوتی ہیں نیک نسل بیدا ہوتی ہے تو اس کی برکتیں لیں اللہ تعافیٰ کا تک اللہم وزیلن بیعا کل لہم خیرا وسلامنا للمرسلین والحمد للہ رب العالمین زبنا اننا امنا فاقفل لنا دنوبنا وقینا زاب النار اللہم اقبل بقلوبنا الى دینک واقبل بقلوب جميع المسلمین الى صعاتک اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیتک لم تملكنا منها شعیہ وإذا فعلتا ذلك بھینا فکونا نتی والینا وحلینا الى سواعی السبیل اللہم کنن depths ولینا وحلینا الى سواعی السبیل اللہم کنن forefront ولینا وحلینا الى سواعی السبیل اللہم آت نخوصنا تقواها وزکیی Oculus انتا غیر من جکاہ انتا ولی جوہا و مولاہا اللہ بمالی امنا مراشد امورنا وعیدنا من شرور نفوسنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخلت حسنا وقینا عذاب النار ربنا عبدنا من ازواجنا وزریاتنا قرص آئین واجعلنا للمستقین اماما اے اللہ ہماری مقفلت فرماہا اے اللہ ہماری مقفلت فرماہا پوری امت کی پوری مقفلت فرماہا امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے پوری امت کو اپنی رضا والے راستے پر ڈال دے یا اللہ امت کو اپنی رضا والے راستے پر ڈال دے امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی عبروں کی دین امان کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرماہا ہر خیر سے مالا مال فرماہا ہر شر سے ہر پتنے سے ہر بلا بیماری سے ہماری اور پوری امت کے پوری پوری حفاظت فرما ان نکاموں کو بھی قبول فرما اسی دلاز کو بھی قبول فرما حضر کرنے والوں کے حضر میں برکت اطاف فرما ان کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما ان کو قرآن کا عالی موجائی بنا دے ایک ایک امتی کو اپنے دین کی ذمہ دائی سمنھنے کی اور اس پر قائم ہونے کی توفیق اطاف فرما ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما ہر پتنے سے بالا سے ہماری حفاظت فرما ان بھائیوں دوستوں نے دعاوں کے لئے کہا لکھا ہے یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما پریشان حالوں کے پریشانی عدول فرما بیماروں کو صحت عطا فرما محتاجوں کی مدد فرما جہاں جو جس کے حاجت اٹکے ہوئی ہے اے اللہ ان تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا تمیعو العظیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ حضرت جی ملانہ ابراہیم صاحب دیولہ دعوت برکاتہ ان کا بیان ہے جو حفظ قرآن کی تکمیل کے موقع کے اوپر جمبو سر کے اندر بھروش میں جو مدرسہ ہے بہترین سالنہ موقع کے اوپر بہترین بیان فرمایا ہے بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہو رہا ہے اور یہ سب دین کا کام ہے بچے حفظ قرآن کریں عالمیت کریں سب پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سب دین کے شعبے ہیں ایسا ہم کو نہیں کہنا چاہیے مسجد میں امام ہیں موزین ہیں دین کا کام نہیں کر رہے ہیں مسجد میں مدرسے میں جو امام صاحب لوگوں دین کا کام نہیں کر رہے ہیں مدرسے میں جو پڑھا رہے ہیں دین کا کام ایسا ہے غلط ہے ہر دین کے شعبے ہیں اور ہر شعبہ ایک دوسرے سے معاملت ہونا چاہیے ایک دوسرے کے مدد کرنا چاہیے ابراہیم صاحب میں جو بیڑا اٹھایا ہے کامی آفرما ی��و برسبна آمین سوما